وہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ ہر گوشت رستے میں سو جاتا ہے تو کچھوہ وہ ریس جیت جاتا ہے یہ ہو گیا فرس پارٹ لیکن یہاں کانی ختم نہیں ہوئی ہے ہمارے ڈریکٹر صاحب نے ہمارے ڈریکٹر صاحب نے پیچھے سے ایک پیج کی اوپر بتایا کہ وہ انور مسوس صاحب ہیں ان کو فوراں سے بابی شاپ پہ لے جائیں اور نائی کی دکان پہ لے کے جائیں اور نائی کو بولیں کہ ان کو دکھائیں نائی کے جلوے اسلام علیکم گائز میں ہوں اسلام علیکم کرتے ہیں آپ کو بیٹے کی ایک نئے اپیسوڈ میں میرے ساتھ موجود ہے ایز یویل ڈاکٹر فیضان کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سنائیں ڈک ٹاک الحمدللہ فیضان خوشی ہوتی ہے جب میں ڈاکٹر فیضان کہتا ہوں اتنی خوشی ہے مجھے آج اوپیسلی ہوتی ہے خوشی ہے ظاہرہ ایک محنت کی ہوتی ہے بندے نے محنت کی ہوتی ہے اور اس کا اللہ فال بھی دے گا ضرور باقی امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی حریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ٹھیک ایک کھپل آف سیکنڈ سبسکرائب دے چینل اور پیس تابل آئیکن یہ ہمارے لئے بہت اپلیشیٹیڈ ہے اور یہ ہمیں بوسٹ اپ کرتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے آج کی بیٹے کی اپیسوڈ میں یعنی ہم لوگ انڈ پر ہم دونوں جب آپ کے ساتھ ایک سٹوری ڈسکس کریں گے ایک بہت موٹیویٹڈ سٹوری ہے جس سے آئی چنگ سو وہ لائف چینجنگ سٹوری ہے اگر آپ نے اپنے لائف کو چینج کرنا ہے لائف کو بہتر بنانا ہے تو اس سے بہتر کوئی سٹوری نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کچھ زیادہ امپورڈنٹ ہے کیا ہے وہ کل سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جنرل فیض امید کی جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ پی ایم اے گئے ہوتھے ہیں پاکستر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھی ہوگی آپ نے کہ جو سٹاف اگرہ ہوتے ہیں اور وہ ایجرنٹ جو ہے وہ ان کو ایز ای کیڈی ٹریٹ کری رہی ہے اور وہ بھی اسی طرح ہی ٹریٹ کرے رہے ہوتے ہیں یہ ویڈیو اگر میں کلپ ایڈ کروں گا بیچ میں اس کو دیکھئے گا بڑے زبریCom سین تھا صد cop یہاں پہی مناد اب اس میں کیا ہے کہ ایجوڈنٹ جو ہے وہ گھوڑے پہ آتا ہے کیونکہ ہر بچے کے ساتھ آلماست اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہیر گٹنگ ہوتی ہے جنرل فیض امیت کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایجوڈنٹ ان کو کہہ رہا ہوتا ہے گھوڑے پہ آکے اپنے سٹاف کو جو سٹاف پاس ہوتے ہیں کہ سٹاف یہ پہلے جنرل صاحب کو کہتا ہے یہ کیا آپ وحید مراد بنے ہوئے ہیں بالوں کا آپ یہ دے لمبے بال رکھے ہیں کیا وحید مراد بنے ہوئے ہیں ان کی ری یونین تھی ہے بیسیکلی بیسیکلی پہلے آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ کیوں ہی کٹھ ہوئے کہ کموڈرینٹ چینج ہوئے پی ایم اے کا اور کموڈرینٹ چینج ہونے کے بعد اسے 76 سینٹری کا تھا بیچ کا تھا لوگ کو اور اس نے اپنے بیچ کے لوگوں کو بلایا تھا ری یونین کے لئے جس میں جنرل فیس مید بھی ہیں اور باقی بھی ان کا ری یونین تھا کہ زیادہ اس میں برگیڈیئر ہوئے ہیں ہاں برگیڈیئر جنرلز تھے اس کے اندر اب کیا سین ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے سٹاف یہ کیا وحید مراد بنے ہوئے ہیں یہ ان کو فوراں سے بابر شاو پہ لے جائیں نائی کی دکان پر لے کے جائیں اور نائی کو بولیں کہ ان کو دکھائیں نائی کے جلوے یار وہ بڑا امیزنگ سین ہے مطلب اسی طرح ہی بچوں کو وہاں بے ٹریٹ کیا جا رہتا ہے ایسنگ تو فرسٹے جو ہے وہ سب سے پہلے ہیر کٹنگی ہوتی ہے اور پھر بتایا جاتا ہے وہ بالوں کا بڑا اونہ دیان رکھا ہوتا ہے بال اس سے زیادہ ہونے ہی نیچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا وید مراد بنے ہوئے ہیں ان کو نجم سیٹھی بنائیں ان کو نجم سیٹھی بنائیں تو وہ بڑا سین ہوتا ہے اور وہ پورا دین اسی طرح فیضاً آپ لوگوں کی ہم لوگوں سے یاد آگیا ری جونین عام طور پر زیادہ پی ایم میں ہوتے سے ہماری جو نا سرمدال میں رینیونز ہوتی ہیں جس میں جو ہے آپ کوئی بھی کسی بھی انٹری کا جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس دن جاتے ہیں اس میں مارا پورا بقاعدہ جو نا وہ دن سکیجول ہوتا ہے جس میں صبح ناشتہ اس کے بعد سرمنیس چال رہی ہوتی ہیں پھر اینڈ پر مجھے یاد ہے کہ جب ہم فرسٹیئر میں تھے نا سوری میٹرک میں میٹرک میں تب فلک شبیر کے کونسٹ تھا ہمارے کالیج میں یہ ری جنیم تھی فلک شبیر کے کونسٹ تھا سیکنڈ ڈائم اس کے علاوہ فرسٹیئر میں تھے جب ہم تو جو ہے نا آپ کے جو شائر جو ہیں بڑے مشہور مزائیہ شائر ہے کیا نام ان کا ایک میں مجھے نام یاد آجاتا ہے وہ بزرگ سے جو ہیں بلکل بلکل یار ان کا مشاعرہ ہماری یونیورسٹی میں بھی ہوا تھا برحال ان کا نام زین میں آجاتا ہے تو ہم ضرور بولیں گے تو ان کا مشاعرہ ہوا تھا وہ بھی بڑے مزے کی بات تھی اس طرح ہمارے نا پورا پھر ڈینر بھی ہم لوگ کا سب سے بڑی چیز فائر وکس بہت پیارے ہوتے ہیں مغرب کے اور سب سے مین چیز آپ کی میموریز ایک دفعہ دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں آپ کو اپنا ٹائم یاد آتا ہے کہ آپ لوگ انہیں وہاں پہ کیا کیا ہوا تھا مجھے یادتا نا کہ ظاہر اب بنکس پہ کرتے تھے سارا کچھ کرتے تھے ہم لوگ کالیج کے یری یونین تھی کھانہ شاہنے کا ارینج تھا لنچ تھا پروپر پورا تین ہم لوگوں نے ادھر گزارا تو وہ دیکھ کے یاد آگے سارا وہ رستے دیکھ کے وہ سارا رائیڈنگ سکول دیکھ کے در رائیڈنگ کرتے ہوتے تھے وہ بڑا مزے کا سین ہوتا تھا کہا گیا ہے لیکن ہاں یاد آگیا بہر آس اسی طرح ہی کہتے ہیں یاد آگیا وہی نا پروڈیوسر جا ہے پروڈیوسر ہمارے بڑے زبادت ہیں اکثر ٹی وی چینلز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے دیریکٹر صوری جو دیریکٹر ہے نا بڑا زبادت وہ پیچھے سارا کچھ آپ کو ساری آپ کو ہدایات مل رہی ہوتی ہیں تو ہمارے دیریکٹر صاحب نے ہمارے دیریکٹر صاحب نے پیچھے سے ایک پیج کی اوپر بتایا ہے کہ وہ انور مسوس صاحب ہے تو بائی دہوے کل کے وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی تو ہم لوگ وہ دیکھ رہے تھے تو اب جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کرتے ہیں کیونکہ بسیکلی یہ جو سیکنڈ ٹاپک ہے نا یہ بڑا امپورنٹ ہے دل ہو لگی یہ ویڈیو تو یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے میں فیدان کو بولوں گا وہ سٹارٹ کرتے ہیں سلو اینڈ سٹیڈی وین دا ریس سلو اینڈ سٹیڈی وین دا ریس اس کے بیچے بڑی جو کہلو کہ مشہور زمانہ کہانی جو ہے نا اسلان وہ آپ سب نے بھی سنی ہوگی کہ وہ کچھوے اور ہرگوش کی جو کہانی ہے جس میں کچھوے اور ہرگوش کی ریس لگتی ہے ہرگوش کا تھوڑا گرور ہوتا ہے کہ میں تو بہت تیز ہوں میں تو جیت جاؤں گا کچھوے سے تو آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ہی پتا ہے کہ ہرگوش رستے میں سو جاتا ہے تو کچھوے وہ ریس جیت جاتا ہے یہ ہو گیا فرس پارٹ لیکن یہاں کانی ختم نہیں ہوئی ہے لیکن اس سے کیا پتا لگتا ہے کہ آپ لوگ کے اندر وہ جو پندے کے اندر جو اللہ نے صلاحیات دی ہیں آپ کو آپ کو اس پر گرور نہیں کمنا چاہیے سمپل سا ون لائنر ہے اس پوری کہانی کا جو ہمیں پتا چلتا ہے اب سیکنڈ پارٹ کو آج ہم دسکس کریں سیکنڈ پارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہرگوش ہار گیا ہوتا ہے اس کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں کچھوے سے آ رہا ہوں حالانکہ میں تیز ہوں اس سے اب ہرگوش کہتا ہے کہ میں دوبارہ ریس لگانی ہے نہیں وہ اساں کہتا ہے دوبارہ نہ لگائی ایک دفعہ اپنی طرف سے کہ جس طرح کرکٹ میں چل رہا ہوتا ہے کزنز بغیرہ کا نہیں 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 ایک دفعہ دوبارہ کھیلتے ہیں اس طرح ہی نہیں ہو آسا ہی نہیں ہو اس طرح ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے اب ہی ہوتا ہے کہ ہرگوش کچھوے کی دوبارہ ریس ہوتا ہے اب ہرگوش کے سمجھ آگی ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے آ رہا تھا اب میں نے سونا نہیں ہے اب ہرگوش کچھوے سے کے ریس جیت جاتا ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے آپ کو اپنی گلتیوں سے ہمیشہ سیکھنا چاہیے always learn from your mistakes and don't repeat them اور اس کو repeat نہیں کرنا چاہیے اپنی گلتیوں کو ابھی بھی کہانی ختم نہیں ہوئی اب کچھوے کہتا ہے کہ اب میں ہر گئے ہوں ایک تم جیتے اور میں ہر گئے ہوں ایک تم جیتے اور ایک میں جیتا ہوں ابھی صاحب تو برابر ہو گیا یہ تو مزے کی بات نہیں ہے اب کچھوے کہ ہم دوبارہ ریس لگیں گے لیکن اس دفعہ ٹریک چینج ہوگا ٹریک چینج کیا ہوتا ہے وہ ہرگوش کو رستے میں پڑا چلتا ہے کہ چینجنگ کیا ہوتا ہے ریس شروع ہوتا ہے کچھوے ہرگوش دونوں باگتے ہیں آگے جاتے ہیں تو کچھوے کو نا تلاب پانی آجاتا ہے ندی آجاتی ہے تلاب نظر آتا ہے اب ہرگوش تو وہ کروس کر نہیں سکتا کچھوہ کروس کر کے نکل جاتا ہے اور کچھوہ جیت جاتا ہے ہرگوش ادھر کا ادھر رہ جاتا ہے اور یہ کیا بتاتا ہے کہ آپ ہر بندے کی سٹرینٹھ اینڈ ویکنسز الہدہ الہدہ ہوتی ہیں ہر بندے کو اس چیز کا گروہ اگر کسی کے پاس کوئی سٹرینٹھ ہے جیسے کچھوے کے پاس سٹرینٹھ تھی کہ وہ پانی کے اندر سے جا سکتا ہے ہرگوش کے پاس سٹرینٹھ تھی اس کے پاس وہ سٹرینٹھ نہیں تھی کہ وہ تیز باغ سکتا ہے کچھوہ کہ آپ کو آپ کمپیریزن نہ کریں اپنا دوسرے یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا اب میں چھوٹی سی باز در بتا رہتا ہوں ایک اگر غریب بندہ ایک بندہ مزدور ہے نا ٹھیک ہے تو کنسٹرکشن کا کام کروا رہے تھے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ایک بندہ مزدور ہے وہ جو کام فرض کروں انٹے لے کے جانے اور اس کو پروائیڈ کرنا ہم نہیں کر سکتے وہ اس کی سٹرینٹھ ہے ہماری سٹرینٹھ کیا ہے میں بزنس پڑھا ہوا ہے میں بزنس کو سمجھتا ہوں میں مارکٹنگ کر رہا ہوں میری سٹرینٹھ وہ ہے وہ نہیں کر سکتا اب آپ کو اپنی سٹرینٹھ میں بھول ہوں اچھے نہ کہ دوسری کی سٹرینٹھ کو دیکھ دے کے پریشان ہوتے رہو مجھے بہت پیاری بات اس سے یاد آئی ہے میں نے پسے دنوں سنا تھا کہ اللہ نے کتنے زیادہ انسان ہے 6 بلین کی شاید عبادی ہے اس وقت پوری دنیا کی 6-8 بلین تو کسی بھی ایک بندے کی کسی دوسرے سے ہارٹ بیٹ میچ نہیں کرتے ریدم جو ہے ہارٹ کا ریدم اتنا اللہ نے انسان کو ہر ایک سے یونیک بنایا ہوگا ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک اللہ نے مقام بنایا ہوگا ہے اور اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس ہوا ہے اور یہ ہی سوچ کے مار جاتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے ہیں اگلا بات جی ارسلان وہ آپ بتائیں گے کہ چوتھا کیا ہوا سٹوری ابھی بھی ہتم نہیں ہوئی اس کا پارٹ کیا ہے اب کیا سین ہوتا ہے کچھوہ ہرگوش کو سکون نہیں آتا ہے ایک دفعہ بھائی میرا ایک دفعہ اور چلو جی ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں اب کیا سین ہوتا ہے کہ جب وہ ندی آتی ہے تو اس میں ہرگوش کچھوے کے اوپر چاڑ جاتا ہے اور وہ اس طرح کرتے ہیں کچھوہ اور ہرگوش دونوں جی جاتے ہیں جی جاتے ہیں لیکن پھر اس کو ایک چیز کا خیال آتا ہے کہ یہ ریس ہے ہم نے کچھ سیکھا ہے دونوں نے اور اب اس میں کیا سیکھا ہے وہ ہے مین چیز ایک بندے کی سٹرنٹھ دوسرے کی ویکنس ٹھیک ہے یعنی ایک بندے کی سٹرنٹھ تو دوسرے کی سٹرنٹھ اگر بنے نا تو وہ کامیاب ہے یہ تر وہ سابقہ ہے کہ دو اور دو بائیس ہو گئے ہیں دو اور دو چار نہیں ہوئے تو ہمیشہ فرض کرو آپ کمپنی کے آنر ہو نا ٹھیک ہے اور آپ کے اندر سٹرنٹھ کیا ہے کہ آپ ہر چیز کو جانتے ہو آپ اپنی کمپنی کو پتا ہے آپ ہر چیز کو کمپنی چلانے کا پتا ہے تو آپ کی ویکنسز کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ لیبرنگ کا کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن آپ جو ہے وہ منیجمنٹ بڑی ضرورت کر سکتے ہو تو آپ کو اور وہ جو لیبر کا کام وہ جب ملتے ہیں نا یعنی آپ کی سٹرنٹھ اس کی سٹرنٹھ جب ملتے ہیں تو کمپنی پروان چڑتی ہے بلکل بلکل ارسلان اور اس میں دوست جو ہے نا ان کا بھی یہی رول ہوتا آپ کی لائف میں کہ آپ کو دوست کی طرح کے ملے ہیں اگر ان کی سٹرنٹھ اور آپ کی سٹرنٹھ کمبائن ہو جائے نا تو میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت انسانوں میں سے ایک اگر آپ کو ایسے دوست ہیں ہمیشہ میرے حال میں مجھے پتتا ہے میری آڈینس جو ہے وہ اس چیز سے ضرور سیکھے گی چینل کو سبسکرائب کر دیئے یہ ہی آج کی ویڈیو تھی پھر ملیں گے اپنے بند کے ساتھ کے اپنا بوت یہاں رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی